اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر شازیر کمال from online start.com جاواسکرپ میں خوش آمدید اس کلاس میں ہم جاواسکرپ کے ایک فیچر جسے nested if یا nested if else کہا جاتا ہے اس پہ بات کریں گے تو اس میں ہم اپنے if کے statement کو nest کرتے چلے جائیں گے کیسے کیسے اس کلاس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر عارف ہو اور عارف کو دے دیں اس کے بعد کیا کریں واپس آئیں یا عارف سے کچھ بات کریں اگر عارف سے کچھ پیسے لینا ہے آپ نے عارف سے پیسے لیں آپ پیسے لینے کے بعد کیا کریں اگر پیسے نہیں دے تو کیا کریں اگر وہ پیسے دے دے پھر کیا کریں پھر کس شاپ پر جا کے کیا خریدیں مکمل یعنی کہ if کے بعد if if کے بعد if yes class ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ points کا ہونہ لازمی ہے کچھ variables کا ہونہ لازمی ہے جن کو ہم yes یا no کرائیں گے ہمیں computer shop کے مثال لے لیتے ٹھیک ہے نا سب سے پہلے shop is equal to values کو دے دیتے ہیں yes ٹھیک ہے نا shop ہے صحیح ہے اچھا laptops اس کو بھی فیلال ہم yes کی value دے دیتے ہیں ہاں بھی laptops بھی ہیں اس shop میں ٹھیک ہے نا اچھا laptops میں پھر ہم بات کرتے ہیں core کی series کیا core i3 core i3 لگ دیتے ہیں سیدھا سیدھا چلیں core i3 جیسے ہم خرید میں جا رہے ہیں yes اس کے بعد core i3 ہے تو rams کتنی ہو ہم 6 GB کی demand کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں فیلال yes کر دیتے ہیں یہاں لگ دیتے ہیں ram 6 GB ٹھیک ہے نا اگر ram بھی ہو تو بس پھر ok ہو گیا سب کچھ ہے ہمارے پاس یہاں دکان پر سب کچھ موجود ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے demand کیے کہ اچھا میں آپ کو ایک basic chart بناتا ہوں if یا else کا ٹھیک ہے نا if یہ if ہو گیا اور اس کے فوراں بعد آپ نے else لگ دیا یہ ایک basic chart ہے صحیح ہے نا جو ادھر آپ کی condition آ جاتی ہے ادھر آپ کا block آ جاتا ہے جو condition true ہونے کی صورت میں چلتا ہے نہیں تو پھر یہاں block چل جاتا ہے condition غلط ہونے کی صورت میں ٹھیک ہے نا یہاں پر پہلی condition check کروں گا میں shop yes اگر shop yes ہو تو پھر یہ block چلے گا نہیں تو یہاں block چلے گا ٹھیک ہے نا اس block میں coref ڈالیں گے پہلے اس کے نا کو کر دیتے ہیں اگر shop میں yes نہیں ہو تو کیا کیا جائے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں سو پھر آپ یہاں پہ document.write لکھ دیں یہ تھوڑا سا typical class بن سکتی ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کو پھر بار بار اس کو دیکھنا پڑے گا پھر پس جائیں گے اگر shop نہ ہو yes نہیں ہو no ٹھیک ہے نا تو sorry there is no computer shop ٹھیک ہے نا تو یہ کام کرتے ہیں اس کو مزید define کرنے کے لئے ادھر میں com shop لکھ دیتے ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے نا com shop ادھر بھی لکھ دیتے ہیں com shop ٹھیک ہے نا plus کا sign نہیں آتا variable کے درمیان ٹھیک ہے there is no com shop اس کے بعد اگر com shop ہو اگر yes ہو تو کیا کریں گے پھر ایک اور if چلا دیا ہم نے اپے if اب اس کو بھی ساتھ ہی else لگا دیں گے ٹھیک ہے نا اگر com shop ہو تو پھر یہ block چلے گا com shop yes ہوگی تو یہ block چلے گا پھر ہم نے پوچھا جی laptops what about laptops آپ نے جواب دے دیا yes پھر اگر yes ہے تو یہ block چلے اور نہ ہے تو یہ block چلے ٹھیک ہے نا فیلال پہلے نا کا بنا لیتے ہیں پھر yes کا بنائیں گے document.write اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا یہ ضروری ہے اگر آپ پہلے else کا نہیں بنائیں گے بعد میں آپ yes yes کرتے چلیں گے بعد میں confusion ہو جائے گی آپ کو واقعی میں ادھر آپ نے لکھ دیا there is a computer shop but there but without laptops بس ایسی میں نے roughly اس کو بس بنا دیا ہے without laptop اگر computer shop ہو تو کیا ہو تو یہاں پہ میں نے declare کر دیا کہ اگر computer shop ہو تو ایک اور if کا block چلے اور ساتھی else بھی draw کر لیا میں نے بہت آسان طریقے سے میں سمجھا رہا ہوں اس کو خالہ حالانکہ یہ بہت typical وجہ چاہیئے اسے condition آپ نے ادھر دے دی اس کی core i3 آپ نے مستیک ہے یہاں پر core i3 کے درمیان underscore ہونے چاہیئے تھا اور میں نے لگا دیا ٹھیک ہے نا space سے کام نہیں چلتا core i3 اگر core mistake کیا ہمیں نہیں کی is equal to دینا تھا ٹھیک ہے نا assign نہیں کرنا تھا is equal to core i3 اگر yes ہو core i3 بھی yes ہو تو پھر یہ والا block چلے اور اگر نہ ہو تو یہ والا block چلے document dot w rite یہاں پہ آپ نے لکھ دیا کہ core i3 اگر نہیں ہے تو اس condition میں دیکھیں نا آم there are many open it many laptops but no core i3 ٹھیک ہے نا پھر آپ نے کہا اگر core i3 ہوتا ہے تو if then else ٹھیک ہے نا اگر core i3 ہے تو کیا ہو دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ if کی place change ہوتی جا رہے گے تو else کی place بھی change ہوتی جا رہے گے else پیچھے جا رہا ہے if آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ادھر آپ نے condition اگر core i3 بھی موجود ہو تو کیا ہو تو پھر آپ چک کر رہے ہیں اس کے اندر RAM کونسی بھائی RAM 6GB یہ ہی آپ order دیتے ہیں نا اس طریقے سے RAM 6GB ہو تو اگر RAM 6GB yes تو بھی یہ block چلے دوسری condition میں یہ والا block چل جائے ٹھیک ہے نا اس block میں پہلے اس block میں دے دیتے ہیں کہ document.write sorry no more RAM than 4GB in this shop ٹھیک ہے نا بس میں نے ایسی بنا دیا آپ کے لئے تاکہ آپ understand کر سکیں یہاں پر اس shop میں 4GB سے بڑی RAM نہیں ہیں ٹھیک ہے نا پھر یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں کہ اگر condition true ہے تو کیا محضید condition آپ نے بنانی ہے اگر آپ 6GB RAM ہو تو اس کے بعد اور محضید کیا ہو اس کے علاوہ آپ چاہریں کہ 40GB hardest بھی ہو یا فلانا فلانا اگر محضید condition آپ بنانا چاہ رہا ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگر پس کافی ہے پھر 6GB RAM بھی ہے shop بھی ہے مل گئی پھر اس shop میں laptops بھی ہیں اس کے اندر پھر Core i3 کا laptop بھی آپ کو مل رہا ہے اس کے بعد آپ کو 6GB RAM کا یہ laptop مل رہا ہے جب سب کچھ مل رہا ہے آپ کو تو پھر اس کے اندر پھر آپ condition دے دیں گے document پھر مزید ضرور تھی نہیں ہے آپ کو مزید کسی اگر مگر کی بچ ستے document.write یا we have found everything here we have found everything here یا مل رکھتے ہیں i am carrying the lap the perfect lap top ٹھیک انا now get the display کوئی ایک line چلے گی سب ان لائن میں سے i am getting the perfect laptop اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ موجود ہے unfortunately آپ کے پاس laptops ہی نہیں ہیں shop موجود ہے laptops نہیں ہیں پھر اب یہ چیز کو دیکھ لیں میں no کر دیا میں no کرتا یا yes کی condition change کر دیتا yes کو میں yes لکھا ہے اس طریقے سے اب میں اس کا e بڑا کر دیتا یا y بڑا کر دیتا تو بھی condition false ہو جاتی لیکن میں بلکل سافت تطرہ کرنے کے لئے no ہی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب جب یہ laptop ہی no ہو گیا تو laptop کے بعد جب laptop no ہو گیا تو automatically laptop دیکھیں اب آپ چیک کرنا چاہتے ہیں laptop کا else کونسا ہے اب اس کے block پہ click کریں گے اور یہ curly brace پہ curly brace end ہو رہا ہوگا اس کے فوراں بعد else آ رہا ہوگا وہ اس کی condition اس کی غلط ہونے کی صورت پہ نہیں یہ سب جب غلط ہوگا یہ condition true نہیں ہوگی تو یہ سب نہیں چلے گا بلکہ direct یہ بارے چل جائے گا there is a computer shop but without laptops اب دیکھئے گا refresh there is a computer shop but without laptops پھر ساتھ دی ساتھ آپ نے اس کو جو جی laptop کو clear کر دیا آپ نے yes لیکن آپ نے کہا کہ جی laptops تو ہیں لیکن core i3 نہیں ہے آپ کے پاس no بلے سے ان کے پاس heavy والے پی سیوں ہیں light پی سیوں لیکن core i3 نہیں ہے فیلال آپ کے پاس ٹھیک ہے نا تو اب کیا کرنا ہے اب آپ چلیں ادھر آجائیں refresh there are many laptops but no core i3 اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں core i3 کا else block کیا ہے مطلب اگر یہ no ہو گیا نا اگر یہ value match نہیں کری ادھر بلے اس لکھاو ہے اگر ہو تو لیکن اوپر نہیں ہے موجود دینی shop کے اندر تو زیاد سے بات یہ condition جب یہ false ہوگی تو یہ condition میں نہیں چلے گی تو اس کی صورت میں اس کا آپ نے end پہ اس کے آپ نے curly brace کی شروع میں click کیا تو آپ کو curly brace ختم ہوتا تھا جو else ملا وہ اس کا else ہے کہ there is there are many laptops but no core i3 distinct layers کہ آپ کے پاس core i3 لیکن core i3 نہیں ہے ساتھ ساتھ اب آپ نے ایک کام اور کیا کہ آپ نے اس کو yes کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے کہا جی صرف rams نہیں ہیں واقعی صرف no refresh sorry no more rams than 4 GB in this shop i hope کہ آپ کو یہ کام سمجھ میں آیا ہوگا interesting ہے ٹھیک ہے اور fascinating work ہے اور اس کی بہت ضرورت رہے گی آپ کو جب آپ آگے کام کریں گے لیکن چند چیزوں کا اضافہ مزید کرنا اس کے اندر ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی اگر laptop آپ کے پاس core i3 کا نہیں ہے تو core i5 چلے core i3 نہیں تو core i5 ٹھیک ہے اب میں میں اس کو نو کروں نہ کروں اگر میں اس کو نو کر دوں گا لیپ ٹاپس کو نو تو پھر نیچے کی کنڈیشن کا تعلق ہی نہیں ہے ڈائریکل اوپر آلی چلے گی there is a computer shop but without laptop ٹھیک ہے نا کیونکہ اوپر آلی کنڈیشن جب نو ہو گئی ہے جب یہاالی کنڈیشن نو ہو گئی ہے تو automatically core i3 کو read کرے گا جب core i3 کو read کرے گا تو 6 GB RAM بھی گیا اور ڈائریکل اس کی core i3 نہیں ہے تو core i5 ہے کیا اب آپ نے core i3 کو no کر دیا ٹھیک ہے نا اور اس کو yes کر دیتے ہیں فیل وقت کیونکہ core i3 نہیں ہے لیکن آپ نے پھر نیچے لکھ دیا core i5 ٹھیک ہے نا اب آپ کہتے ہیں کہ اب واپس نہیں جانا چاہ رہا مثال کے طور پر core i3 جیسے اب آپ کو آپ کے student نے کہہ دیا core i3 نہیں ہے تو فائدہ نہیں چیک کرنے کہ 4GB 3GB 6GB 8GB جانے دیں لیکن آپ نے اس پہ پھوچھا یہ پتہ کر رہے گا core i5 رکھا پھر وہی لے آتے ہیں تو core i3 یہاں ختم ہو رہا ہے یہاں ختم ہو رہا ہے جہاں آپ کا else یہاں پر آپ ایک نئی statement کا اضافہ کر دیں گے جہاں آپ core i3 اگر آپ لیپ ٹاپس میں دیکس ٹاپ چیک کر لو پھر آپ نے یہاں پہ چیک کر لیں تو یہاں پر آپ else آ رہا ہو جہاں آپ بلوک ختم ہو رہا وہی پر else سے پہلے condition ڈالیں گے ہم core i3 کے else سے پہلے condition ڈالنا چاہ رہے ہیں core i3 کے curly brace پہ تو red ہو گیا اور اس کا end block تھا یہاں میں نے condition ڈال دی core i5 is equal to yes اگر core i5 بھی yes ہو پہلے read کرے گا core i3 کو اس کے بعد core i5 پہ جائے گا core i5 بھی اگر yes ہو ہم اسے کہہ رہے ہیں تو پھر تو پھر یہاں پر اس کی condition آ جائے یا we got document.write there is a core i5 laptop ٹھیک ہے اب اس کو ڈسپلی میں چاہ کرتے ہیں refresh there is a core i5 laptop ٹھیک ہے بھلے سے core i3 غلط ہو گیا لیکن core i5 یہ ایسا ہے اس طریقے سے آپ اس کو اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں i hope کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کس طریقے سے آپ else if کا اضافہ کر سکتے ہیں بہت دلچسپ کام ہے یہ core i5 ہے آپ کے پاس پھر آپ کہتے ہیں core i5 ہے تو پھر آپ یہاں پر اگر core i5 لائپ ٹاپ ہے تو آپ یہاں پر مزید if کا اضافہ کریں گے جب اس نے core i3 کو جمپ کر دیا تھا اور اس کے else if میں آگئی تو بیچ میں 6GB RAM کا concept بھی ختم ہو گیا اب آپ کہتے ہیں core i5 آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ document.write نہیں چلائیں گے ٹھیک ہے میں اس کو مزید height پہ لے کے جا رہا ہوں اس کام کو اسی class میں آپ کو مزید سیکھنے کو مل رہا ہے پھر آپ نے کر دیا core i5 اگر else if کی condition چلے گیا core i5 core i3 ہو گیا پھر تو یہ چلے گئی نہیں core i5 چلے گئی نہیں لیکن core i5 yes ہو جاتا ہے پھر آپ نے ادھر کیا دیا باقی condition ادھر ڈراؤ کر دی ہیں RAM 8GB core i5 ہے تو RAM 8GB ٹھیک ہے پھر آپ ادھر آجاتے ہیں اور ادھر آپ لکھ لیتے ہیں RAM 8GB 1 8GB آپ نے رم 8GB اسے آپ نے else بھی ساتھ ساتھ دیا تاکہ رم 8GB اگر رم 8GB yes آ رہی تو پھر متعلق ہے there is no core i3 but but core i5 with complete 8 GB of RAM I think it's better than core i3 okay now just like this you have written it and then you have else map document.write sorry there is a core i5 laptop but it has 6 GB RAM now for 6 GB you can also draw an else if so you can also add an else if we also add else if we have else if and after else if we have created condition and I have cut it and put it here and put it here okay and then else if we have written that yes 6 GB yes okay if RAM is 6 GB then sorry there is a core i3 laptop but it has 6 GB RAM okay off RAM or name document document dot te sorry there is a core i5 laptop but no more RAM than 4 GB 4 GB 4 GB okay let's see this display our huge coding is going down okay refresh there is no core i3 but core i5 with 8 GB of RAM I think it's better than core i3 but if you have core i3 if you have core i3 directly I am getting the perfect laptop but if you have but if you have core i5 core i3 no then what display will give you there is no core i3 but core i5 with 8 GB of RAM okay then what did you do core i5 with 8 GB of RAM 8 GB of RAM sorry no now cache sorry there is a core i5 laptop but it has 6 GB of RAM okay now 6 GB of RAM no refresh sorry there is a core i5 laptop but no more RAM than 4 GB this section takes please i4 i2 i2 that i4 you i2 i4 i4 This is i4 i4 i6 i4 i2 i2 i4 i3 اتنے سارے جو آپ نے لکھے ہیں document.writes ان میں سے کوئی ایک ہی document.write چلتا ہے فائنلی جو بالکل final result میں ہمارے پاس آتا ہے I hope you like this class انشاءاللہ تالہ next class میں مزید کام کو اپنے آگے بڑھائیں گے تب تک کے لئے مجھے زیادہ دیجئے میں ہوں آپ کا instructor شازید کامال from onlineista.com